اسلام علیکم اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے آپ اردو میں یا ہندی میں ویڈیوز بنا کے اس طرح کی ارنک کر سکتے ہیں تو آپ بلکل غلط سوچ رہے ہیں کیونکہ اس طرح کی ارنک پوسیبال ہے صرف وصرف یوٹیوب آٹومیشن سے اور یوٹیوب آٹومیشن میں آپ کو یوز کرنے ہیں ٹاپ ٹائر کنٹریز جیسا کہ یوکے یو ایس اے اور ان کنٹریز میں انگلیش لینگویج کو یوز کیا جاتا ہے یوٹیوب آٹومیشن میں سب سے زیادہ یہ گورے ویڈیوز بناتے ہیں پاکستان میں بہت ہی کم لوگ ہیں جو کہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اس پر جس میں سب سے زیادہ یوٹیوب آٹومیشن پر کانٹنٹ وہ اس چینل کا ہے ساد راشد میں کوئی پرموشن نہیں کر رہا یہ مجھے چینل بہت ہی اتھنٹیک اور اچھا لگتا ہے اس لیے میں نے اس کا نام لیا اور میں خود اس چینل کو لائک کرتا ہوں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یوٹیوب آٹومیشن کے لیے ہمیں انگلیش وائس آور چاہیے ہوتا ہے جو کہ ٹولز ہیں وہ پیڈ ہیں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ اے آئی ویڈیوز نہیں بنا سکتا وہ بہت سارے پیڈ ٹولز ہوتے ہیں ان کو یوز نہیں کر سکتا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بس اپنی ہندی لینگویج میں یا اردو لینگویج میں آن لائن ارنکس رلیٹڈ اتھنٹیک ویڈیوز بناوں گوروں کو دیکھ کے اور اس کے بعد اس کو ٹرانسلیٹ کر دوں یا پاکستان میں ایسے کانٹنٹ ہیں اتھنٹیک یوٹیوبرز ہیں جن کا کانٹنٹ یوز کر کے آپ اپنی ویڈیوز بنائیں اور پھر انہی کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ انگلیش میں کنورٹ کر دیں وائس آپ کی ہوگی لیکن ویڈیو ٹرانسلیٹ ہو جائے گی سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ پروف دیتا ہوں یہ میری اوریجنل ویڈیو ہے یہاں پہ اس کا وائس چیک کر سکتے ہیں دوستو یہ اگر میں آپ کو اکاؤنٹ دکھاؤں جو کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ اکاؤنٹ منٹائز بھی ہے یہ آپ نے سن لیا اب اسی ویڈیو کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے انگلیش لینگویج میں یہ ہے میری ویڈیو آواز بھی میری ہے سب کچھ ویڈیو بھی میری ہے صرف فرصرف لینگویج چینج ہے ہے نا کمال کی چیز آپ کے منہ میں بہت سارے آئیڈیاز آتے ہوں گے کہ ہم اسی طرح کی ویڈیوز بنا کے ہم اس کو انگلیش لینگویج میں کنورٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ بہت ساری لینگویجز جو ہم کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ ایڈ لینگویج پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ جتنی بھی لینگویج جہاں یہ آپ ان سبھی لینگویج کو یوز کر سکتے ہیں آپ اپنی لینگویج کو کسی بھی لینگویج میں یہاں پہ ٹرائے کر سکتے ہیں آپ ویڈیوز بنا بنا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں اب بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے وہ یہ کہتے ہوں گے کہ کاش ہمیں ایک یوٹیوب چینل مل جائے جس کی ویڈیوز کو ہم یوز کر کے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ہم فیس بک پہ اپلوڈ کرنا سٹارڈ کر دیں ہم ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کرنا سٹارڈ کر دیں ٹک ٹاک سیارنکہ بھی بہت ہی جلد میں یہاں پہ پلیلیس بنانے والا ہوں جس میں میں آپ کو اپنے اپروف شو کروں گا اس کے بعد ہی آپ کو سکھاؤں گا یہاں پہ ایک یہ طریقہ یوز کیے جا سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسا چینل دیکھیں جو کہ یوٹیوب پہ ہے اور وہ فیس بک پہ اپلوڈ نہیں کر رہا اگر کر بھی رہا ہے تو وہ ہنڈی میں اپلوڈ کر رہا ہے تو آپ نے اس چیز کا فائدہ اٹھانا ہے آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا سٹارڈ کر دینا ہے اس سے آپ اس سے پرمیشن بھی لے سکتے ہیں یا ویسے کچھ ایسے کانٹینٹ ہوتے ہیں جو کہ خود اپلوڈ نہیں کرنا چاہتے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں ان کے اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری ایک ویڈیو ہے ہم یہاں سے کوئی چھوٹی ویڈیو یہاں سے کاپی کرتے ہیں فار ایکسیمپل یہ ویڈیو ہے اس کا میں لنک کاپی کرتا ہوں بائدہ وی آپ ویڈیو بنا کے بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس ٹول کا نام ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلپ کٹ اس کی آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں فری آپ یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کا سوفٹ ویر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ یہاں اگر فیچر پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ اے آئی ویڈیو ٹرانسلیٹر ہے اے آئی ووائس آور ہے اے آئی ویڈیو جنریٹر بھی ہے آپ کمپلیٹلی اسی سے ویڈیو جنریٹر بھی کروا سکتے ہیں ووائس آور سب کچھ یہی کرے گا سکرپٹ بھی یہی جنریٹر کرے گا یہاں پہ اے آئی ووائس ویڈیو ٹرانسلیٹر پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہم سوفٹ ویڈیو ٹرانسلیٹر پہ کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ آپ کو یو آئرل کا آپشن بھی ملتا ہے جس میں آپ کو بتایا ہوا ہے ٹک ٹاک ٹویٹر یوٹیوب آپ ان کے لنکس وغیرہ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ویڈیو ہے آپ نے جو ریکارڈ کی ہوئی ہے اس کو آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں میرے پاس یو آئرل ہے جو کہ میں یہاں پہ یوز کروں گا یو آئرل پیس کرنے کے بعد سیمپل ہی آپ انہیں یہاں پہ کلے کرنا ہے اور یہ ویڈیو کو ریکگنایز کرنا سٹارٹ کر دے گا اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دے گا اپنے سرور پہ اب یہاں پہ وائس کے جو آپشنز ہیں وہ میں نے یوز کیا ہے میرا اپنا وائس انسٹینٹ وائس کلون اب وائس کلون میرا اپنا تھا اگر آپ کسی اور کا وائس یوز کرنا چاہتے ہیں آپ کو اپنا وائس اچھا نہیں لگتا تو آپ یہاں پہ یہ وائس بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اب یہ وائس بہت ہی مجھے پسند آ رہا ہے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کوئی فیمیل ہے تو وہ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ چکر سکتے ہیں بلکل ریالیسٹک ہیں اور اے آئی وائس ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساکٹر روبوٹک وائس نہیں ہے یہ بلکل اے آئی وائس ہیں اور یوٹیوب پہ ایکسپٹیبل ہیں چکہ ہے تو یہاں پہ میں کسی اور کو یوز نہیں کروں گا اگر آپ یہاں پہ کسی اور لینگویج کو کرنا چاہتے ہیں کسی بھی لینگویج میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ آپ نے لینگویج یہاں سے سلیکٹ کر لیamié ہے مجھے یہاں پہ انگلیس آئی ویج ہی چاہیے اس لیے میں نے یہاں پہ انگلیس آئی ویج سلیکٹ کیا اس کے بعد یہاں پہ کلون جو ہے وہ اپنی وائس کا کلون بنانے چاہتا ہیں تو یہاں پہ میں نے اس پہ کلک کر دیا اور یہاں اڈوانس سیٹنگ پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ سورس سیلک کریں کہ آپ کون سا سورس یوز کر رہے ہیں آپ کی لینگویج کونسی ہے تو یہاں پہ آپ اپنی لینگویج سیلکٹ بھی کر سکتے ہیں نہیں تو اس میں آپشن ہے یہ آر ٹوڈ ڈیٹیکٹ بھی کر لیتا ہے دوسرا یہ سپیکر ریکنائزیشن اور یہاں پہ سپیکنگ ریٹ کنٹرول اس کو آپ نے آن کرنا ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے ہندی میں بولا ہے یا اپنی لینگویج میں بولا ہے انگلیس لینگویج میں بھی یہ اسی جگہ پہ آپ کو وائز کو اڈجسٹ کر دے گا یہ آپ کی ویڈیو اور وائز آپ کی آگے پیچھے نہیں ہوگی یہاں پہ میں اس کو ٹرانسلیٹ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ پروسسنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہاں سے میں ویڈیو کو فاسٹ پرورڈ کر دوں گا یہاں پہ ہماری پروسسنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو تھوڑا سا ویڈ کرنے کو بول رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ویڈیو کی ٹرانسکرپشن ہونی ہوتی ہے اس میں سب ٹائٹلز وغیرہ ایڈ ہونے ہوتی ہیں تو وہ سب کچھ یہاں پہ کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد ویڈیو جب ڈن ہوگی ڈن ہونے کے بعد آپ کو یہاں پہ اس طرح کا انٹرفیس ہو جائے گا جب آپ ویڈیو پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کی اوریجنل ویڈیو ہوگی یہاں پہ آپ کی ٹانسلیٹڈ ویڈیو ہوگی اور یہاں پہ اگر آپ سب ٹائٹلز پہ کلک کرتے ہیں تو سب ٹائٹلز میں آپ یہ سب ٹائٹلز جو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ اڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ ان کا کلر وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں جو بھی آپ کلر وغیرہ سائز رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کا سائز بھی آپ چینج کر سکتے ہیں فار اگزمپل میں یہاں پہ اس کو 29 یا 23 کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی سپیسنگ وغیرہ سب کچھ آپ ایوریتنگ چینج کر سکتے ہیں دوسرا یہاں پہ آپ اس سب ٹائٹل کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو آرڈیو اور یہاں پہ سب ٹائٹلز کا آپٹن دے رہا ہے ہندی اوٹو لینگویج والے اور یہاں پہ ویڈیو اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں ٹانسلیٹڈ ویڈیو تو وہ آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کومنٹ سیکشن میں بھی مل جائے گا مجھے یہ ویب سائٹ بہت ہی عشی لگے کیونکہ اس میں آن لائن بھی ہے اور سوفٹر بھی ہے اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ